کہ چھاریس ارب ڈالر ٹوٹل ہم نے کرزہ لیا عمران خان کی حکومت نے اس میں سے ستائیس ارب ڈالر واپس کر دیا گیا ستائیس ارب ڈالر جب واپس کیا تو ٹوٹل بچ گئے ہمارے پاس انیس ارب ڈالر اس انیس ارب ڈالر میں سے ساڑھے چھ ارب ڈالر سود کی مد میں ادا کیا ٹوٹل بچ گئے ہمارے پاس ساڑھے بارہ ارب ڈالر اس ساڑھے بارہ عرب ڈالر میں سے ہم نے سات شرعہ پانچ عرب ڈالر اپنے ریزرو بڑھائیں تو ٹوٹل ہمارے پاس جو واپس بچ گئے وہ بچ گئے پانچ ملین ڈالر یعنی کہ پی ٹی آئی نے اپنے ساڑھے تین سالہ دور حکومت کے اندر پانچ عرب ڈالر دنیا سے کرزہ لیا اب سوال یہ بنتا کہ پانچ عرب ڈالر میں پی ٹی آئی کر کیا رہی تھی اس کے اندر پی ٹی آئی نے پاکستان کی تاریخ میں پچھلے چالیس سال کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا تھا تو پی ٹی آئی اس ملک کے اندر ڈیم بنا رہی تھی آپ کو سبسٹری دے رہی تھی یہ احساس پروگرام چل رہا تھا اور پاکستان کی عوام کو تقریباً بارہ سو عرب رپے کا ریلیف پیکج دیا جا رہا تھا جو کہ اس وقت لوگوں کو سائنی لگتا تھا لیکن اب جو شباز شریف جو دے رہا ہے وہ بہت اچھا لگتا ہے تو پاکستان کی تاریخ کے اندر جو پچھلے تیس سالوں کے اندر انہوں نے جو کرزہ لیا وہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین کرزہ تھا اور ان تیس سالوں کے اندر ملک کے اندر کوئی ڈیم نہیں بنا ملک کے اندر کوئی بڑی موٹر میں نہیں بنی